اے مصطفیٰ کے ہم سفر سبحان اللہ اگر اللہ دا قرآن پڑھئے اللہ کریم فرمارے اللہ یستوی من کم من الفقر من قبل الفتح وقاتل اولائی کا آدم درجہ فرمایا او جنا فتح مکہ تو پیلو خرج کیتا وقاتل اور جہاد کیتا فتح مکہ تو پیلو قتال کرنے والے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے اللہ فرمارے اولائی کا آدم درجہ اینا مرگا کوئی نہیں اینا درجہ آزم عظیم نہیں آزم اینا درجہ اچھا مکہ او نا دائے جنا فتح مکہ تو پیلو جہاد فی سبیل اللہ کیتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کیتا ہے اینا نلو آلائے فرمارے جنا پاڈ ایک انفاق فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ کیتا ہے ایک تفسیر میں ہی میں راتی تیرا تفسیرہ پڑی آرے تیرا تفسیرہ پڑی آرے تیرا تفسیر پڑی آرے تفسیر تبرید اللہ کے شاہد علی اللہ محقی سے جہلوی رحمت اللہ تعالی اللہ بھی تحقیق تک ازالت الخفاں تک آپ فرماتے لوگوں سارے خرچ بھی کیتا سارے جہاد بھی کیتا جیڑے فضا مکہ دو پہلو سرکار دلال سڑ اور انہا ساریاں وچھو جیڑا سابتو افضل اوہ اوہ جنہے انہا ساریاں وچھو سابتو پہلناں جہاد کی بیاندے انفاق فی سبیل اللہ کی اے ایمام تبریوں گانے فرمایا پہلنا مجاہد فی سبیل اللہ نہیں کیتا پر قتال فی سبیل اللہ کیتا ہے صدیقوں ہیں جنہیں پہلے قتال بھی کیتا ہے انفاق فی سبیل اللہ بھی کیتا ہے حضرت شاہ ولید و فرمادر لوگوں مولا علی دی پڑی شان ہے لیکن علی اللہ بچے شان جتو سبیل جہاد پہا کردو شاہی ہے ایک کمینے نمیوں تحقیقان سنان دینے سانو حضرت سیدونا سیدی کے اکبر دی شان و مشکوک شاہد پیدا کرنا چاہتے ہیں اتہتے فیصلے ہیں میں نے انہا ورگا ہے کوئی نہیں اعظم و دارا جہاد سارے آلہ نے جنہ پہلوں کیتا ہے لیکن انہوں چون سب تو آلہ ابو بکب سے دوسرے مقام تے اللہ دا قرآن نشانیاں پہ بیان فرما دائے اللہ دین آمنوں و کیا نویت تکون ولیوں نے جیڑے ایمان والے جیڑے تقوے والے نے اوہ ولی نے ولیاں دی نشانی ربیاں پہ افرما دائے ایمان والے تقوے والے متقین ولی نے اور اے دسوں جیڑا متقین ہوگے اوہ ولی اے جیڑا اتقا ہوگے اوہ ولی کیا دوما دی بنایا پہ چھوڑ کوئی نہیں ہاں کوئی ساکھ نہیں متقین ولی ہے لیکن جیڑا اتقا ہے اور دوچھے امالا اور سارے مبھسرین کا ادت اتفاق ہے اتقا ابو بکر شفید ہے اتقاہ ابو بکر شفید ہے ابو بکر شفید ہے اللہyi اللہ اتقاہ اتقاہ اقرآن فرما ہے وَسَیُجَنَّبُ هَا الْعَتْقَ لَذی یقینی مالا یتزدلا وما لأحد عندکو من نعمت تجزا اللہ ابتغاء وجہ ربی آلاء اے اتقا ابو مکر شدیق اے سلئی سب تو آفظل بھی ابو مکر شدیق سب تو آلاء بھی ابو مکر شدیق رضی اللہ تعالی اے فیصلہ حضور دے سارے صاحب اے فیصلہ اور ایتھ ایک مسئلہ تھوڑا جہاں میں بری کرز کروں خلافتِ صدیق اکبر دا منکر کافے رہے جہاں حضرتِ ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالی خلافت دا منکر جہاں خلافتِ عمر دا منکر او کافے رہے کافے رہے کافے رہے جہ تیرے مذہبے چو صدیق نو بھوکنا تیرے ایمان دی دلیل ہے کہ میرے مذہبے چو صدیق دی خلافتِ منکر کافے رہے میرے ایمان دی دلیل ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی خلافتِ سارے سا فوضائی جماع بلکہ سوڑا اللہ حضرت عظیم البرکت مجھتی دے دینوں ملت کشتائش کے مصطفیٰ آپ فرماتے میں صدیق اعظم دا اجمع صحابہ دا اجمع ایک اکوال ادلہ ہے سارے دلیلوں ایک پاس ہے صحابہ دا اجمع ایک پاس ہے اجمع دے مقابلے فرمایا کوئی مجتحد اگر اجمع دے مقابلے قرآن پیس کرے حدیث پیس کرے اور عوضے اجمع دے خلاف مسئلہ کٹے فرمایا اجمع دا انکار نہیں ہوگے گا یہ آکھیا جائے گا یہ دیکھو لوں سمجھنے خطا ہو گئی ہے اجمع ایٹی کبھی دلیل اجمع بھی صحابہ دا اجمع بچ مولا علی اجمع بچ فاروقی آدم اسمان غنی سارے صحابہ جنہوں نے فیصلہ کی تا مولا علی شہر خدا کررم اللہ اجمع بچ کریم ووجوح لحل کریم آپ کل دو بندے آگئے اے علی دستو کوئی وعدہ سرکار تو اڈرہ کی تاثیر یا رائے تھا اظہار تو ساں آپ کیتا ہے میرے مولا علی نے فرمایا نا 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 سرکار نے کوئی وعدہ نہیں کیتا اے ساں آپ بکھے آ جنہوں سرکار نے اور سڑا امامت صدیق کو امامت قبرہ کا استدلال خود مالا علی نے کیتا ہے فرمایا ربی پاک نے ابو بکر صدیق نو امامت صغر صدیق اساں امامت قبرہ کیتا ہے بلکہ لفت سنو مولا علی فرمایا لم يختلف علیه من اس نا ابو بکر صدیق دی خلافت ساڑھے بچوں کوئی دو بھی اختلاف کرنا لے نہیں سنو علی پاڑھے نے کوئی زبردستی نہیں ہوئی فرمایا چبل حوبے علی تھے کوئی زبردستی کرے 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 علی فرقی کیتا فرمایا فَأَدَّئِتُ إِلَىٰ عَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ میں تے جو ابو بکر دا کسی اوئی پورا کی تا وَعَرَفْتُ لَهُ دَعَتَهُ میں تے صدیق دی اطاعت کی تھی وَغَذَوْتُ مَعْهُ فِي جُنُودِ ہی لَشْكَر صدیق دا سی سپائی علی سی وَكُنْتُ آخُدُ اِذَا اعطانی جو صدیق دیندہ سی میں لیندہ سا وَعَغْذُ اِذَا غَذَانِ جَدُوْمَنُ اُجْهَ آتھ پیجدہ سی میں جاندہ سا وَعَدْرِ بَعْنَ يَدَيْهِ الْحُدُودَ بِسَوْتِ آجڑا کھوڑا میرے آتھ جو بینہ پیانا اس کھوڑے نال میں صدیق دے سامنے اللہ دی ہاتھ نافل کر گا ایک لفظ میں ہور پڑھ گا فرمایا حالے تے میرے کل تلوار میرے کل تلوار میں تلوار نہ روک سکتا ماں لیکن سوڑ لائے سوڑ لائے جے میرے کل میری ایک چادر بھی ہندی نا کہ نبی نے میرے مال وعدہ کی تا خلاف تا تلوار ہندی ہے میرے کل چادر بھی ہندی تو میں چادر نہ بھی میں صدیق نو اوڑ دی ناشیمہ ہمار نو اوڑ دی ناشیمہ سوڑ 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 اگری عدیس پاک پیش کر مولا علی شیر خدا کرم اللہ واجہ واجہ علی کریم آپ دی شادت اویل آئے لوگ آگئے علی خلیفہ منتق فرما جاؤ اپنے بات خلیفہ بنا دیو فرما نہیں نبی پاک صلی اللہ علی نے نہیں سی بڑھایا مہمی نہیں بڑھا رہا علی کون بڑھے گا اے بڑا توجہ طلب جمل علی خلیفہ کون بڑھے گا فرما جس طرح اس میل علی خلیفہ کون بڑھے گا فرما جس طرح اس میل جیڑا نبی پاک سب تو آلہ سی انہوں یادہ بن آلہ اس طرح میرے تو بعد سب تو آلہ 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 اے فیصلہ علید ہے اے مولا علید ہے اے سوچتے تھے میں انہوں نے میں پڑھنا ہم بار بار بڑی یار نبی دے یار دا بڑی یار اے بڑی یار علی دے یار بڑی یار علی دے یار بڑی یار نبی دے اے فیصلہ پنجا دے اے فیصلہ پنجا دے بار آگا بڑی یار نبی دے اے بڑی یار نبی دے اے بڑی یار سکھ ہوئی دے چل مدینے بے بے خیلے جوڑ مزارہ کا اے بے خیلے جوڑ مزارہ کا بڑی یار نبی دے اے بڑی یار اے بڑی یار نبی دے یار اے بڑی یار نبی دے حضرت امام آمد بن حنبل اسری بات اللہ کیا ہے آن دن ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو جڑے کے مولا علی دے بڑے چہیتے علامہ بڑے پیارے مرید بڑے پیارے محب او فرماندین سمعتو علی ان یقولو میں علی پاکنو ایک فرماندیاں سنیا اللہ اخبرکم بخیر حاضح الامت بعد نبی یہا لوگو میں توانو دسانا حضورتو بعد اس امتی جو سب تو اعلیٰ کون ہے ایک کون پر فرماندین ہے مولا علی فرماندین سمعتو کون اعلیٰ کون افجلے سوڑا کون فرماندین سب تو افجلے سب تو اعلیٰ حضورتو بعد ابو بکر صدیق کے اے علی ابو بکر صدیق تو بانکا اڑا لائے فرماندین ابو بکر تو بعد عمر آلہ تینوں کے مرنے لگے موت پہنگی علی آپ بردے نے سوڑ ذرا مولا علی کی فرمایا ہے فرماندین سوڑ گو میں غیب بھی نہیں سا میں بیمار بھی نہیں سا لیکن سنو کی ہویا فرمایا میرے آقا نے ابو بکر مو اگل آیا ابو بکر مو امام بنایا میں کدرے گیا نہیں سا میں بیمار نہیں سا فرمایا فرمایا اگر حضور چاندے اینو قدبانی فا قدبانی میرے آقا میں نو اگل کر سکتے سنو میرے ہوں گیا اللہ کے رسول نے اگلے کموں کیتا ہے وہ اگلے ابو بکر نہیں کیتا ہے فرمایا جنو اگلے ابو بکر رسول اللہ نے رسول اللہ سے اگلے کرا ہے علیہ اللہ پیچھے نہیں کر سکتا اگلے ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر اے شان سن ذرا افضلیت سن ذرا تے علیدی زبانی سن ایک مسئلہ اور سمجھا جائے اے شاڑے مذہب ہے آل سنت مذہب ہے ترتیب خلافت ہی ترتیب افضلیت پہلا خلیفہ سب تو افضل افضل دوجہ خلیفہ عمر ابو بکر تو بعد افضل دیجہ خلیفہ عثمان عمر تو بعد افضل چوتھے خلیفہ مالا علی عثمان تو بعد افضل ترتیب خلافت ترتیب افضلیت اگر افضل نہ منیا جائے صدیق پاک خرابیاں لازم کہ صحابہ نے انہوں بنا دیتا جیڑا افضل نہیں سی علی افضل سن کہ علی نو پچھے کر کے کہ صدیق نو جیڑے افضل نہیں سن انہوں نے بنا عرض دا ایتے صحابہ بڑی عدالت تے عرف آئے گا بلکہ چل دیا چل دیا پورے دین تے عملہ ہو جائے گا دین تی حفاظت وستے دین تے حملہ نو روکن وستے کہ من نہ پیڑے کہ ابو بکر صدیق چونکہ سب تو افضل سی اس وستے صحابہ نے بھائی لا خلیفہ بنایا ہے یہ قدیش پاک سن رہا ہے رابی خود حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی حضرت سیدن ابو دردہ آپ فرما دیں میں پہ ابو بکر پہ چل دیا چل دیا چل دیا میں ابو بکر صدیق تو اگل لنگیا ابو بکر پیچھے میں اگل حضور بے میرے آقا بے یہاں صدیق بھی صحابی ابو دردہ بھی صحابی کوئی گال نہیں ہے گیٹو روپے اگل انڈی کو کہا سکتا ہے لیکن تو آکھے کوئی اور آکھے کوئی راول پنڈی با بگڑیا ہے امال بھی آکھے لیکن اے حضور تو فرما نے فرمایا ابو دردہ اوہ دے سامنے پہ چلنا ہے اوہ دے دوت کے پہ چلنا ہے جدے بھرگاہ اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا فرمایا سورت یقنے عید نالاف جلے کوئی نہیں دیکھے یہ شریفہ دے لفلے فرمایا نبیہ رسول اللہ اللہ جیڑا سابتا افضل آلائے اے ابو دردہ اوہ دے انگیہ نوٹ بار اوہ دے پیچھے دور افضلان دے انگیہ نہیں لگی دا پیچھے لگی دا صورت میں جیگہا جیگہا جیدا حضرت عبور عرب فرما دینے خیر و حضرت عبور عرب فرما دینے فرمایا اسے سارے صاحبہ یہ شمار کر دے ہوں دے ساں پھر کون افضل ہے کون افضل ہے کون اعلیٰ ہے کون اعلیٰ ہے فرمایا کون فر اعلیٰ ہے فرمایا یہی فیصلہ کر دے ساں پہلہ ابو بکرے تو جاؤں میں یہ مسئلہ بڑا آمین اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک جملہ ہونا گیا صاحب دی فرمایش بھی پوری کرنی ہے سارے انہوں افضل ہے ابو بکر صدیق غوربہ سارے انہوں دلائیں دلیلان ریفرنسز حوالہ جات لیکن ایک میں اور ذکروں کیا افضل ہے اے فیصلہ بھی مولا حلیدہ ہے فرمایا صدیق نہ تیرے برگا ایمان کسے کھول نہ تیرے برگا اسلام کسے کھول نہ تیرے برگا اخلاص کسے کھول نہ تیرے برگا تقویٰ کسے کھول اور ترجعہ سوڑی آجے صدیق جنہ قانون سرکار کو قربے ایمان کسے اور مقرب نہیں حاصل نہیں ایک جملہ میں انگے بول لیا سی میں نے یاد پہنگا ہے ایک جملہ بول لیا سی سلمان بھئی بڑا پیارا جملہ سی یہ فقیر دا اسی بس دماغ جلقہ ہویا میں کیا سی لوگوں سارے صحابہ سرکارتے آخڑتے اللہ دی راوچ مال دکتا کوئی شک نہیں سارے دکتا پر کسے سارا نہیں دکتا سارے دکتا پر کسے وہ سارا دے کے بھی انبائے کیا پیسے تھوڑا جونزاوک لے لے یہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کتنے مقامات دے سرکار نے فرمایا جنا میں نے صدیق دے مال لے نفع دیتا انہاں کسے دے مال لے نفع نہیں دیتا سرکار فرمان میں نے نفع صدیق دے دے آج کوئی کالا کتا آگے آگے صدیق نبی پانک دی بیٹی دا نقصان کی دا میں خلا خلا نہیں دا صدیق کوئی نقصان نہیں دیتا جنو دنیا صدیق خان دیئے نا وہ سیردے والاں تو لے کے پیرا وہ ناکھنا تک نفع ہی نفع حضرت ابو بکر صدیق رو پیان دے میں سائے میں تمہارے میں ترجمہ اپنی زبانج پہ کرنا سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی دمہارا پڑا 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 یہ دل بھی دل بھی یہ دل بھی دل بھی دل بھی دل بھی یہ دل بھی بلکہ میں صدیق پاک حضرت ابو جو اپنے جذبات یہ ہر پہ کر لینے ہوتا ترجمہ میں انہیں لفظیں لے کروں وہ صدیق پاک بھی یہی پیانی کر لینے میں گوجوی نہیں یہ تیرے نال میری ہو ہی اس بگنی نہیں میں سب کچھ ہاں ہاں سب کچھ ہاں 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 اللہ اکبر کبیر حضرت مالا علی شیر خدا فرمان درے لوگوں سنو بڑی کوشش کیتی بڑی کوشش کیتی جگہ لنگ جائیے نیکیاں کرنے جگہ لنگ جائیے پر جدومی پہنچیں ہاں نیک کی تے پہنچیں ہاں پہلے اگے صدیق کی گھلوتا بے پہلا نمبر صدیق دائیے اے علی پاک دا فیصل ہے اور افضلیت تعلق نسب نال نئی افضلیت تعلق تقرب الاللہ نالیں تقرب الاللہ نالیں جنو چننا زیادہ اللہ رسول دا قربہ سے لے اے علی پاک دا فیصل ہے اور اے فیصلہ مالالی دا ہے کہ جننا دوسری قریب وہ انا کوئی نہیں اور اے دے شک بھی کوئی نہیں صرف کتاب آجی نہ پڑھ آپ جاکے بے خویلے صرف دنیا میں چیمائی آج بھی ریکھ لے جنو سرکار دا سب کو زیادہ قرب نصیبے اے اکو شدی کے شدی کے شدی کے اٹھنا بھی کٹھے اوڑے میں کٹھے جہنے دن حضور دا بھی سال ہے اسے دن ابو بکردہ اسے ہمارچ ابو بکردہ کے وصیت فرمائی فرمایا اگلا دن نہ چنند آجیے میں اسے دن جانا چانا جس دن میرے یاد گا اشک سچا نصیب ہے عاشق ذا عاشق اشک سرور نال سجدہ مات سجدیے نال نال دے دل سورج دے نور نال سجدہ سوری چڑ جڑا دے دے کھول ننا اخت دہار مل سور نال سجدہ جس دے نیا جس مرد دے میرے نیشان ہاں اگہ اوڑا جگ پیا حضور مال سجدہ یہ جدر بھی جائیں گا پہلے نمبر تھے انہوں سے دیگ ہی ملے گا ابو بکر نمی آنے سے ابو بکر عمر کا لب پہ او کالیا او لانتیا او مردودا کیوں بگڑتا ہے اور کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے اوہے ہے تو بگڑتا ہے اور کیوں بگڑتا ہے تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے اوہے ہے تو بگڑتا ہے اور کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے اوہے ہے بندے جہے اوہ دشمنے تھے یار کیڑتا ہے اوہ دشمنے نے یہاں کبرہ مالک نال نہیں رہنے دیں دیں یارانوی کول سلوں دیں تے یار نے تے منگ کے لے آئے تے جواب آیا ہے ادخل الحبیب اللہ الحبیب اوہے دیکھی اوہ یار نوی یار نوی زرکار دے پہل ہوئے ارام کر کے میرا عشق آخدہ ہے میری محبت آخدی ہے صدیق بھی پیان دینے اپنی زمانے میں وہاں ترجمہ کرنا یہاں ترجمہ صدیق بھی پیان دینے حصول اللہ جتے پھلتے غریب دا گزارا ملانو مار ڈال رہن کے نالے ریالہ تے سنیانو صرف نیرا سہارا 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 تاجدار سنا کا افضل المشارباد زمیہ مطحقی